بچ جا بچ جا بچ جا امام خطائی بچ جا بچ جا بچ جا امام خطائی امام پہلا پھڑے گا بیٹھا کس کا جی نہیں چاہتا میں دنیا میں واحد غازی ہوں جو بھی زندہ جناب گفتار کے غازی صاحب ذرا اپنے گرمان میں جانکیے یہ حضرت وہی حضرت ہیں جو کسی دور میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے اپنے چاہنے والوں کو اپنے فالورز کو یہ بھی کہتے تھے جس نے حضرت پیر سید محمد نوی دل حسن شاہ صاحب کی بیعت کرنی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم میری بیعت کر لو یہ حضرت وہی گفتار کے غازی حضرت ہیں جو یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کو تو شکر کرنا چاہیے کہ انہیں ایک پلا پوسا غازی مل گیا ہے تاریکوں کے نام تو انہوں نے تحفظ اسلام کے نام سے رکھے ہوئے لیکن جن مقدس نفوس کے صدقہ سے اور ذریعہ سے ہم تک دین پہنچا ہے اسلام پہنچا ہے اگر ان کی ناموس پرپہرہ دینی کی بات آئے تو یہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے کمینے جب اروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جلالی ہوں میں حضرت شہ جلال الدین کے دم سے جلالی تھا جلالی ہی رہوں گا آخری دم تک مجھے ختم نبوت کا محافظ رہ کے جینا ہے میں ہر مرتد کی سینے پہ چڑھوں گا آخری دم تک نبی کی آل کی علفت فرائض کا فریضہ ہے میں اس اطرت کی عظمت پہ مروں گا آخری دم تک بریلی کے امام احمد رضا کا ایک سپاہی ہوں میں ہر باطل عقیدے سے لڑوں گا آخری دم تک السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز حامین ناظرین انسان کسی بھی معاشرے میں اپنی پہچان اپنی شناخت کئی طرق سے کروا سکتا ہے مگر ان میں دو طریقے انتہائی قابل ذکر ہیں پہلا طریقہ کہ کچھ لوگ باتیں کرنے میں انتہائی معارت رکھتے ہیں اور چالاک ہوتے ہیں وہ اپنی گفتار سے لوگوں کو اپنی طرف قائل کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور ان کو اس اس طرح کے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ ماز ان کی گفتار کو ہی دیکھ کر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو گفتار کا غازی کہا جاتا ہے مگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خموش تباہ ہوتے ہیں مگر وہ اپنے کردار اپنے کریکٹر بیہیویر اپنے عمل اخلاق سے اور اپنے فعل سے لوگوں کے دلوں کو جیتے ہیں اور انہیں قائل کرتے ہیں اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور وہ اپنی ذات کو لوگوں کی توجہ کا مرکز و محور بنا لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کردار کا غازی کہا جاتا ہے تو ان دونوں میں گفتار کے غازی اور کردار کے غازی میں زمین آسمان کا فرق ہے آج معاشرے سسیٹی کے اندر اللہ ما شاء اللہ ہر دوسرا شخص تو ہمیں گفتار کا غازی ملے گا مگر کردار کا غازی ہمیں خال خال ہی کوئی نظر آئے گا تو ایسے ہی آج میں آپ کے سم نے ایک گفتار کے غازی کا بھی تعرف پیش کرنا چاہوں گا آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو اس موصوف کی خاطر توازو کی جا رہی ہے وہ قابل دید ہے اور میں نے بھی اسے بہت انجوائی کیا ہے اور اس شخص کی اس گفتگو کو کہ جو اس نے حضرت قائدی علی سنت کنزل علماء بحرال علوم محافظ عقائدی علی سنت و محافظ نموسی صدیق اکبر و صدیق قبرہ رضی اللہ تعالی عنہما مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ چیرمین تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ سکھی ہے میں نے اس کو انتہائی ایزی لیا ہے کیونکہ اس شخص کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے جس شخص کو حضرت قائدی علی سنت دامت برکاتم القدسیہ نے ہی اپنے مرکزی پرگراموں کے سٹیجوں پر بلا کر اسے متعارف کروایا ہو تشریف لاتا ہے اس کی شناخت اور پہچان کروائی ہو آج وہ ہی اگر حضرت کہہ دی علیہ السنت دامت برکاتم القدسیہ کے خلاف زمان درازی کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اسے کوئی ویلیو دینی بھی نہیں چاہیے لیکن دوستوں نے اسرار کیا کہ اس شخص کی تھوڑی سی حقیقت بھی ہمارے سامنی ہونی چاہیے تو میں نے ان کی اسرار پر یہ چند گزارشات ناظرین اکرام آپ کی سماتوں کے نظر کرنی ہے اس مصوف نے جو کلام کیا قیدی علیہ السنت دامت برکاتم القدسیہ کے حوالہ سے آپ وہ بھی سمات فرما سکتے ہیں پچی جا پچی جا پچی جا امام خطائی پچی جا پچی جا امام خطائی پہلا پڑے کا بیٹھا پہلا پڑے کا بیٹھا جی سامنی ناظرین آپ نے سمات فرمایا ہے اس کے اندر یہ مصوف کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک پہلے کو پھڑکا دیا ہے میں نے یہ کر دیا ہے میں نے وہ کر دیا ہے اور ایک اور جگہ پر اس نے اپنے ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی وہ واحد غازی ہوں جس کو زنگی ملی ہے جو زندہ ہے کس کا جی نہیں چاہتا میں دنیا میں واحد غازی ہوں جو بھی زندہ ہوں جبکہ یہ بھی اس مصوف کا سفید جھوٹ ہے دنیا تو بہت بڑی ہے پاکستان میں کتنے ایسے مردانِ حر آج بھی موجود ہیں کتنے غازی آج بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے گستاخانِ رسول کو واصل جہنم کیا گستاخانِ صحبہ والے بیعت کو واصل جہنم کیا اور پھر اللہ نے ان کو رہائی دی ہے آج بھی وہ تشریف فرما ہے دوسری نمبر پر چلو اس مصوف کی اس بات کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ صرف آپ ہی وہ ہیں جناب کہ جن کو زندگی ملی ہے حضرت غازی نموس رسالت غازی ملک محمد ممتہ صل قادر شہید قدیس حصر العزیز کو شہادت ملی انہیں رہائی نہ ملی جبکہ انہیں بہت کچھ کہا گیا انہیں آفر کی گئی لیکن وہ آخری سانس تک یہی کہتے رہے میں نے اس کو گستاخ سمجھ کی مارا ہے میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا یہ گستاخ ہے گستاخ سمجھ کی مارا ہے اور رہائی کی زندگی کی اپیل نہیں کروں گا لہٰذا وہ جامع شہادت نوش کر گئے اور یہ موصوف انہیں رہائی کیوں ملی اس لیے کہ موصوف معافی مانگ کر جیل سے بیر تشریف لے ہیں تو ان کی معافی ان کی زندگی کا سبب بنی ہے اور جو انہوں نے کام کیا اگر اس پر ڈٹے رہتے استقامت کے ساتھ اور یہ کہتے رہتے کہ جو میں نے کیا ہے حق سمجھ کر کیا ہے پھر اس کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا لیکن خیر جو کیا سو کیا وہ ان کا اپنا عمل ہے ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن یہ موصوف کہ جس بچارے کو عقیدہ اور عقیدت ان کی مابین فرق کیا ہے جو عقیدے سے انعراف کر کے عقیدت کا دفاع کر رہا ہے عقیدت کو بچانے کے درپے اور عقیدہ سے معاذ اللہ بغاوت کر رہا ہے تو ایسے شخص کی عقل پہ انسان کو تعجب کرنا چاہیے اس کے لیے دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ اسے ہدایت دے جناب گفتار کے غازی صاحب ذرا اپنے گرمان میں جانکیے اور اپنے پاؤں میں دیکھئے اپنی حیثیت کو نہ بھولئے آپ ایک کنسٹیبل ہیں آپ کی ویلیو صرف یہی ہے آپ کو عزت ملی آپ کو شورت ملی صرف اور صرف علماء کرام اور بالخصوص حضور کنزل نمہ دامت برکاتم القدسیہ نے تمہیں متعارف کروایا لیکن کمینے جب اروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں جناب کی حیثیت اور جناب اسی کا ہی مستاق ہے معذرت کے ساتھ میں آپ کے لیاس قلام نہیں کرنا چاہتا تھا چونکہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن یہ محصوف جس عقیدت میں آ کر حضور قیدہ علیہ السنت دامت برکاتم القدسیہ کے خلاف زبان درازی کر رہے تھے یہ حضرت وہی حضرت ہیں جو کسی دور میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے اپنے چاہنے والوں کو اپنے فالورز کو یہ بھی کہتے تھے جس نے حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کی بیعت کرنی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم میری بیعت کر لو یہ حضرت وہی گفتار کے غازی حضرت ہیں جو یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کو تو شکر کرنا چاہیے کہ انہیں ایک پلا پوسا غازی مل گیا ہے یہاں یہ وہی حضرت ہیں کہ آج اس عقیدت کی تحفظ میں یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں خیر ان کا اپنا عمل اپنے پیر اپنے شیخ سے ہمارا اسے کوئی سروقار نہیں ہے ناظرین اکرام آپ سے میں بڑے دعوے اور وصوق سے یہ بات کر رہا ہوں یہ حضرت تو ایک کنسٹیبل ہے نہ حافظ نہ عالم نہ کاری صرف اس ایک عمل کی وجہ سے جو اس کو آل سنت نے ویلیو دی اور اس کی کچھ حسیت معاشرے میں بنی اس کو یہ حضرت بھول گیا لیکن دوسری طرف ایک ایسی حسطی جو کہ جلال الملت و الدین امام العصر جنید زمان حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قادری نقشبندی قدیس حسیب العزیز کے مرید ہیں ان کے فیض یافتہ ہیں عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں شیخ الحدیث بھی ہیں شیخ القرآن بھی ہیں مفقر اسلام بھی ہیں کنزل علاوہ بھی ہیں انہوں نے آج تک آپ ان کی خلوت جلوت کو دیکھ لیں ان کی نیجی محافل کو دیکھ لیں سفر و حضر کو دیکھ لیں اور آپ زیدہ شرف فوق کی ذات کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کسی ایک موقع پہ آپ نے حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کی ذات کے لحاظ سے زبان سے کوئی ایک لفظ تک نکالا ہو پورے دا ویسے اور پورے وسوق سے میں چیلنج کر رہا ہوں لیکن یہی لوگ کے جو آج اسی عقیدت میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں لیکن کسی دور میں کیا کہتے تھے آپ سمات فرما چکے ہیں ہمارا اسے کوئی سروکار نہیں ان کا آبنا عمل ہے تو اس لئے ناظرین اکرام ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ہم اس طرح کے لوگوں کو ڈسکس کریں ہمارے لئے تو اور بہت زیادہ محاذ ہیں جن پر ہم نے کام کرنا ہے عقائدہ علی سنت کا تحفظ دفاع کرنا ہے فکر رضا کو عام کرنا ہے فکر جلال ملتی و الدین سید جلال الدین شاہ صاحب علی رحمہ کو عام کرنا ہے ہمارے لئے یہ بہت بڑے بڑے محاذ ہیں لیکن اس طرح کے آئے روز جو لوگ ماز کیا بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا سستی شورت کے لئے صرف اور صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لئے تاریخوں کے نام تو انہوں نے تحفظ اسلام کے نام سے رکھے ہوئے ہیں لیکن جن مقدس نفوس کے صدقہ سے اور ذریعہ سے ہم تک دین پہنچا ہے اسلام پہنچا ہے اگر ان کی ناموس پر پہرہ دینی کی بات آئے تو یہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے یہی گفتار کے غازی موصوف کہ جب تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ناموس پہ حملہ کیا گیا وہ ملعونہ جس نے بکواس کی یہ گفتار کے غازی ہمیں وہاں نظر نہ آئے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے اندر تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کی شان اکتس میں گستاخی کی گئی اور وہاں پہ بھی ان کے ایک حضرت جو کہ جامعہ اسلام آباد کے پرنسیپل صحب ہے ان کی رکھ نہ پھڑ کی اور کوئی انہوں نے اس پر احتجاج کوئی بیان کچھ بھی نہ کیا بلکہ خود ہی کبھی وہ تو خمینی کے در کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدر چلے جاتے ہیں خیر ہے چونکہ وہ آج کل تو بڑے ہی مرر لوگ ہوتے جا رہے ہیں مازاللہ کہ بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کا انکار ہو گیا صحابی رسول سیدنا ابو سفیان سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین گستاخی ہو گئی صحابی اکرام علی مردوان کے مقدس ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے سے انکار کر دیا گیا یہ ہمیں لوگ کہیں بھی نظر نہیں آئے نہ ہی یہ گفتار کے غازی صاحب اور نہ ہی وہ جو ایک نام کے ساتھ وہ بھی جلالیں لکھواتے ہیں لیکن سید جلال الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ کی یہ فکر نہیں تھی میں بڑے وسوق سے یہ کہہ رہا ہوں انہیں صلح قلیت اختیار نہیں کی انہیں بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے نہیں کھائے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بد مذہب کہا گیا میں جس شخص کو کہہ رہا ہوں خمینی کے دربار میں کون گیا لہٰذا ہمیں آپ خموشی رہنے دیں ہمیں بولنے پر مجبور نہ کریں آئی تمہیں اعلان لا تعلقیہ یاد آگئی اور اجلاس بلا کر کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگوں سے سین کروائے گئے خود ہی سین کر کر کے یہ باور کرایا گیا کتنے لوگوں نے لا تعلقیہ کر دیا ہے اتنی لوگوں نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے الحمدللہ جو کل رات گزری ہے کہ آٹھ سو جب غیور عوامی علی سنت نے حضرت قیدی علی سنت دامت برقاتم القدسیہ کے ہاتھ پہ بایت کی اور طالب ہوئے تو انہوں نے ان تمام تر جو کہ اپنی ذاتی انادہ بغض کی بریاد پر امام جلال زد شرفوں کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں ان سب کو مسترد کر دیا ہے اس لیے ناظرین کرام الحمدللہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ لوگ جو غیور عوامی علی سنت ہے وہ بیدار ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ مسلقہ عقیدے کا دفاع تحفظ کون کر رہا ہے اور عقیدت کی بینٹ کون چڑھتا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے آخر میں میں اس گفتار کے غازی سے صرف اتنے کہنا چاہوں گا کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے اور مسجد کے محول میں بیٹھ کر جو تم پھڑکڑے پھڑکانے کی باتیں کر رہے تھے کاش کہ تم مسجد سے بہر نکل کر یہ بات کرتے اور پھر جو ایک وہ والا محول ہے جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں میرے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے اس محول میں آ کر تم یہ بات کرتے پھر ہم دیکھتے بس میں اتنے کہوں گا کہ پھر ہم دیکھتے اللہ تعالیٰ تعالیٰ جللہ جلالہو کی برگہ اکتس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدِ آلِ سنت پر قیم و دیم رکھے اللہ ہم سب کو آلِ سنت پر استقامت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک قلم حق بلند کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ